جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ علیکم حکیلن جی آپ تمام لوگ خیلق ہیں اندل سے ٹھیک تھا اچھے ہوں گے آپ دعاوں سے بے شک اس پاس آتے کر اب سے یہاں سب جڑا سب ہے گئر خیر الحمدللہ اللہ شکر اللہ کسی کسی پریشانیاں ہیں ہیں دنیا میں حکیلن کریں مجھے اکثر لوگ بیشتے ہیں میسیجز ووڈس اپ پر شادی کو لے کے اولاد کو لے کے نوکلی جوپ کو لے کے گھر کو لے کے تو میں جو دیکھا ہوتا ہے سنا ہوتا ہے میں بہن کو فرماتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں ماشاء اللہ سے بڑا کرم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ صرف ہماری ایس ایس ڈیس کو ہی دیکھ لیں جو ان میں شیئر کی ہیں آج تک جو لوگوں کے مسائل شیئر کی ہیں دنیا سے میں کہتا ہوں اشترادلہ شکر کے سجدے سے نہ اٹھیں گئے ایسے سے مسائل حیران ہیں جی ہم اور بڑے بڑے گھروں کے آپ کو یاد ہے یوکے میں بھائی جو ایک لا علاج بیماریاں ان کو یاد وہ جو ان کے نانا دادا پر دادا نے مس کمیٹمنٹ کیا جن سے ان آگا جن سے دنیا نے کی علاج ہوئے مجھے تو نام بھی نہیں یاد دنیا کی علاج دنیا میں جتنی میڈیکل سائنس ہیں آج تک سب نے ان کی علاج کر دی اربوں روپے لگا دی کروڑوں اربوں روپے لگا دی شراز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا مس کمیٹمنٹ وعدہ دھوکہ اور وہ مانتے ہیں اس بات کو ڈاکٹرز حیران ہیں وہ کونس آسپیٹل اپ یوکے کا یار اتنا مشہور جہاں پر ان کا علاج ہم نے شیئر کیا جی ناگا جن کے نام سے کندوسی حضان نمت ہے کندوسی حضان اب جی یہ ہے ترکی سے ترکی میں جی ایک بڑی پیاری فیملی ہے جو ایک عرصے سے رابطے میں ہے وہ دعوتیں بھی ہیں ہمیں کھولی دعوت دعوت تو پھولی دنیا سے ہے ماشاءاللہ ہر شہر سے اندول سے ہر جرہ سے یہ محبت ہے لوگوں کی اور بیچ میں جنہوں نے ہمیں ترکی سے رابطہ کیا وہ بیمار تھیں ہسپیٹل نہیں تھیں آپ کو آپریشن ہوا کرم ہوں اب ہیں ان کی والدہ سراز بھائی میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ یہ پنڈلی ہیں ان کی اور اس قدر یہ سوج گئی ہے نا یہ جی وہ ترکی والی آتون ہیں اور یہ ان کی والدہ ہیں لاہور میں شاید اچھا واقعا لاہور میں یہ جی والدہ بہت ہی نیک دل بہت ہی بہت ہی حرمتواری شکر بزار ہیں خواہش پتہ کیا ہے خواہش یہ ہے کہ میں زمین پہ سجدہ کر دوں اچھا مجھے یاد ہے جی کبھی ہم شروع پیلا کبھی بہت زیادہ میں چلنا مالنا پڑے جائے یا کبھی ہمارے پاؤں کے دیچے کوئی چھٹکا آ جائے کچھ طرح کی چیز تو وہاں کھچاؤ سا رہتا ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ مساجر مل جائے ہیں پین کلر کھا لیتے ہیں کتنی باریک بات ہے اب شاید بھی یہ ان کی ٹانگ کا سائز ہے اور یہ ان کا ایکسٹرا سویننگ وارا پیس ہے اب سوچیں یاد اس وزن کو اپنے ساتھ لے کے اٹھنا بیٹھنا اور شروع جانا نماز پڑھنا یاد بہت تقلیم دے اب وہ بڑھانا میں ورم ہو جاتا لیکن یہ تو بہت ایکسٹراورنڈی ہے اب جب میں نے دیکھا نا اس قدر باقی سب ٹھیک ہیں باقی یہاں دیکھنے آپ باڈی دیکھنے یہاں تک دیکھنے یہاں کے بعد دیکھنے آپ تو میں نے کہا یہ ہے کیا تو مجھے کہتی ہے بھائی جو ڈاکٹر اس کو نام دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ایلیپنٹ ٹیٹس کوئی بیماری ہے یہ جو ڈاکٹر اس کو نام دیتے ہیں اور ایک عرصے سے ایک طویل عرصے سے علاج ٹریپمنٹ ٹیسٹ ریپورٹس ہر کوشش ہوئے یہ بیچاری ابھی آئی بھی تھی لاہوب انہی کے علاج کے حوالے سے نہ پھر بتاتی ہیں کہ انفلیشن شاید خون کا رماں جو ہے وہ متاثر ہوگا ہے کچھ اس طرح سے ڈاکٹرز کے مطابق لیکن نا ٹھیک ہے ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ بیماری ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے علاج نہیں ہو پا رہا حل نہیں نکل پا رہا پھر ان کا خیال جاتا ہے دوسرے مسائل کے طرف جو بھی ساتھ ساتھ ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں نور جہاں عام ہے ان کی والدہ کا اور بتا رہی ہیں بھائی کہ اب درد کی وہ شدت ہے نا کہ بیان سے باہر میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ہلکا سا کھچا بھائی ہے ٹیشو ڈیمیج ہو جائے کچھ ہو جائے کیا گزرتی ہے اور یہ حال دیکھ کر تو ملچ پہ گزری ہے مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے نا میرے تو ایکسرن ہو جائے میں ایسا ہو جائے کہ روپورٹی سے تصیرہ نہیں چلا جا رہا ہے تین مہین میں میں نہیں چلا ہوں اس کی باوجود ماشاء اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں اور فائش کے ظاہر کر رہی ہیں کہ سجدے میں زمین پہ کرنا ہے اب مسئلہ کہہ رہی ہیں بھائی صرف ڈاکٹرز کا نہیں ہے صرف ڈاکٹرز کا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہم چھوٹ سی باتا ہوں بہت چھوٹھے تھے تو مہارا اچھا خوبصورت گھر بنایا تھا فاتح میرے سودھی عرب میں تھے بہت زیادہ ماشاء اللہ پیسے کی ریل پیل تھی بہت اچھا سسٹم سارا تو بس بہت قریب کے رشتہ دار ہیں سویر رشتہ دار ہیں بس نہیں مرداش ہو رہا تھا تو میرے اببو کی ڈیٹ ہوئی تھی تو اس وقت میرے امید ڈیٹ ہوئی تھی تو اپنے کے کپڑوں میں سے ایک تاویز ملا تھا کپڑے نکالتے ہو مہاری سے گیا اور اس پر لکھا ہوا تھا درد شکیکہ اچھا ادت میں ہیں خاتوں اس پر بھی چاہتے ہیں ادت میں ہیں اور ان کے کمیچ سے تاویز نکلا ہے مجرد اس پر لکھا ہے درد شکیکہ کیا مطلب دردی قسم میں شدید طریق ہے مرے ہاتھ کو کمر تہت ہیں کچھ ہے جسم میں جسم میں شاٹیکہ پہن تو ہوتا ہے شکیکہ بھی پروپر نہیں ہے جاتا میں مجرد کمر پہن پہن کو کہتے ہیں این نیچے لی بنایا ہوا تھا این سے میری مدر کا نام منتا ہے نو جنا تو بیز ملا تھا اور اس پر لکھا ہوا درد شکیکہ اور ان سے میری مدر کا نام بند ہے نو جنہا تو امی نے چھوٹے بھائی کو دیا ہو اس لئے جاتے ہو اس نے کسی سے مولانا صاحب سے راستے میں پوچھا بھی اس طرح اسلام ہونے کہ یہ ناپ کی مدر بھی کسی نے کروایا تو آپ جیسے نا جلدی ہو سکے اس کو پانی میں پھیک دو دریہ میں تو میرے مائنے ہوئی لوگوں میں رنہہ رہے ہیں وہاں پہ پتھر میں اس کو نپیٹ کے پھیک دیا تھا تو اس بات کو تکریبا سترہ اٹھارہ سال ہوگئے ہیں اور میں بیمار تھی میری بیٹی نے آپ کو میری پیچر میری تھی میں ماشاءاللہ لوگوں کی توہوں سے اور سب کی توہوں سے ہلتا تھا نہیں مجھ سے زندگی تمہارا تھی تو میں ابھی مدر سے ملے کے لئے لئے لہو اور گئی رہی تھی اور اوڈیو کے لئے پھر سے محضرہ سکت بہت 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 مزارش ہے میں ٹائپ نہیں کرتا رہی تھی ساری بات کو تو میں نے سوچا میں مجھے ہی لگتا تھا کہ میں اوڈیو ہی چھوڑ لوں کیونکہ پہلے میں بیمار نہیں تھی تو میں آپ سے ٹائپیں بھی ب بات کرتی تھی لیکن ابھی تصویر ٹھیک نہیں تھی تو اس ویدے سے تو یہ تصویر میں میں نے اپنی تصویر بھی بھی دی ہے جو میں ترکی سے جب میں گئی تھی امہ کے ساتھ تو یہ ریسنٹ تصویر ہی ہے میری مدر کی نا اور یہ ٹائموں کی میں تصویر لے کر آئی تھی خود بنا کر تو میں نے آپ کو سینڈ کی ہے تو پلیز آپ میری مدر کے لئے دعا کروائیں گا اپنی میرمان سے پلیز ریپیسٹ ہیں آپ سے بود کہ ضرور دعا کروائیں گا اللہ تعالیٰ میری مدر کو سیحت دے د اچھیک ہو جائے آپ پھر سے نماز زمین پر بیٹھ کے پڑھیں اور سینڈہ زمین پر کریں بھی وہ نماز بیٹھ کے پڑھتی ہیں لیکن بہت رکھتی ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے وہ کرتی ہیں مجھے زمین کا سینڈہ ہے جو اینا وہ کر رہا ہے ارض یہ ہے ٹھیک ہے اچھی چھوک ہے فوائش ہے سب سے پہلے تو یہ والنا ہے وہ ہمارے لئے بڑی دعائیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں شو ہمارے بڑے شوک سے کہتے ہیں ہماری فون پر جی ان سے ہی گفتگو رہتی ہے آج شو میں یہ ہوا آج ان کا ساتھیں سب سے پہلے تو آپ کو شکر کریں کہ آپ کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی چاہے جیسے بھی نوٹ کیجئے بھائیں سائی فرماتے ہیں مہربان فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے نو تم میرا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے تم ناشکری کرو گے ہمارا عذاب سخت ہے آج کے دور میں اگر اللہ پاک نے آپ کو اپنے سجدے کی توفیق دی ہوئی ہے بے انتہار شکر آج کے دور میں عجیب محول ہے عجیب محول پھر وہ ہر کسی کو نہیں ڈالتے ہیں ایسی تقریف میں ایسی آزمائش میں وہ کہتے ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اس کو کسی تقریف دیتے ہیں اللہ زبوروں کو تو ڈیل دیری ہوتی ہے کرتے لو جو کرنا ہے اللہ بچائے مہور ڈک جاتی ہے دل پر اللہ بچائے کھلی ڈیل دی ہوتی ہے تو یہ جو چھوڑی تقریفیں آتی ہیں زندگی میں گزرگا ہے یا تو گزر جانے کہتے ہیں مومن کے لئے قید خانہ ہے یا ہمیشہ بڑی رہنا ہے کہ چلو سوچنا ہوں ابھی میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا ہم ہمیشہ رہنا تو بندہ سوچے تین سو سال بات کیا کرنا ہے پانچ سو سال بات کیا کرنا ہے سال نہیں ہے جو آج کل ایج گروپ ہے ساڑھ ہے شاہد ساڑھ بھی کم گروپ ہے پتہ نہیں ہے وہ بھی تو کون ہے جو نہیں گیا ہے کون ہے جو نہیں جائے سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاء اللہ اس عمر میں اس تقلیف کے ساتھ آپ کو یاد کرتی ہیں یعنی عبادت کرتی ہیں بیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ کے بہت مبارک ہو آپ کو اس بات اور جہاں اللہ پاتھ آپ سے یہ عبادت دے رہے ہیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ جی آپ کی یہ خواہش ہوئی ہوئی اب جنہوں نے یہ کیا میں تو حیران ہوں کہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے بندہ اس کی بیگن عدد میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس پر آپ ایسا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ موقع تو دیکھیں پھر آپ جادو کر رہے ہیں جادو مطلب لفظ یہ تو جو جیسا کرتا ہے وہ ایسا بڑھتا ہے جتنا عرصہ بزر گیا تو مجھے اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ہوا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور کرنے والے زیادہ تکلیف میں دیکھے میں جنہوں نے جادو کیا میں نے جا کے دیکھا کہ جادو کیا ہے کیا ہوگیا ہوگا وہ زیادہ تکلیف میں تھے بھائی میں نے بھی خوش دیکھا نہیں دیکھا بھائی میں حیدراباد کا آپ کو واقعہ دکھایا آپ کو میں نے جھلن گاؤں کا واقعہ دکھایا ہم نے انڈیا کے واقعہ شیئر کیے جادو کرنے والے ہسپتالوں میں پہنچے ہوئے کھانے کو نہیں بابا سکون تو دور کی بار تو کیا میں نے پھر جادو کر کے وقتی مطلب چاہتے ہیں وہ بھی مطلب میں غصے کے لاسٹ لیول پر یا رہا آپ کروس کر کے آپ کو یاد ہی نہیں جا کے کیا کرے گا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے دیکھا ہم سنتے تھے کسی کے بارے میں کہ وہ کرتے ہیں تو لیکن تو ہم انہوں کے حالات بگرتے خود ہی لوگوں نے بتائے گا یہ کرتے تھے اچھے جن پہ کیا گیا وہ سائٹیں سابقے کے ساتھ ہیں ان کہیں میں نے ہستی کے الفاظ ہیں میں نے سنا ہے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ہستی کو یہ فرماتے ہوئے کہ جادو سفلی کرنے والے کی نسلیں بھگتی ہیں ہم کوشش یہ ہوتی نا انسانی کوشش کیا ہوتی کہ آنے والے نسلوں کے لئے کچھ کر جائے یا وہ جب دنیا سے جائے تو کوئی روز کے لئے کچھ کرنے والے تو اگر وہ ایسا عمل کرے گا تو کیا پیٹ پیچھے اس کی نسلیں بھگتیں گی میں نے آپ سے شیئر کیا وہ آٹھ شادیاں جن کی ہوئی ہم 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 ان کے کیا الفاظ ہیں کہ ان کے والے سابق یہ کرتے تھے یار آٹھ شادیوں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوئے تھے ان کے اور کرم ہوا پھر جب انہوں نے صاف کی نا بات یہ نہیں دیکھا کہ میرے تھے تو صحیح تھے انہوں نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے جائے میرے والے ساب بھی کیوں نہیں وہ روکتی تھی ان کو صحیح اللہ نے کرم کر دیا کہاں کہاں سے آپ کو یہاں آگئی ان کا ماشاءاللہ نے بڑا اچھا 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 خطات بنایا مطلب ایسی جگہ سے میرے تسیمور پہ نہیں تھے وہ مالک کمپنی کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے رافتہ کرو اور اس کو بلاو کچھو کتنے پیسوں پہ رکھوں گی وہ آپ سے پوچھتی تھی بھئی کونسی جوب کروں جہاں ان کو جوب نہیں ہوئی جوب ہوگی بھرمار ہوگی دنیا نے دنیا نے مجھے میسیج کرنا شروع پہ ہوگیا تھے کہ بھائی ہماری جوب ہمارا کام ہمارا ہے میں نے کہاں بھائی ہم تو اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں کر سکتے اس کیلئے کیا کریں گے یہ تو سب نظرِ نایت ہے کرن دعائیں ہیں جو چلا رہے ہیں معاملہ اب جی سب آپ کے سامنے انہوں نے بھیجا ہے کچھ سمجھ کے اور کنوں نے بھیجا ہے جو خود صاحبے دعائیں ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتی ہیں صحیح والد ایک تو والد ہیں ہماری بہن کہہ رہے ہیں تو جو ترکی سے جی ہماری بہن کہہ رہے ہیں تو ان کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو یہ توفیق ملنگ ہے کہ آپ آنے بھی خدمت کریں لاکھون ترکی آنا چاہے ہیں ان کے بھائی وغیرہ بھی کوشش میں لگے ہوئی ہیں بڑی پیاری فیملی ہے یار مطلب خواہشات کیا ہیں عبادت کی خواہشات کیا ہیں عیادت کی خدمت کی یہ خواہشات ہے جی کوئی بڑی معاملے نہیں ہیں میں نے کہا تھا بڑا مجھے بڑا کیا ایک چیز کا حسد جائز کرا گیا ہے ان نیکیوں میں آپ اپنی عبادت کو آنگے بڑا دوسرا کہتا تھا میں اس سے زیادہ کرو باقی ہر چیز میں بڑا کیا ہے کیا آپ نے نیکیاں بڑائیں میں کہتا ہوں ارے انسان ہے نا خطا کا پتلا ہے میں گزروں اس چیز سے شروع شروع میں میں دیکھتا تھا کہ ہمارے مہربان کو پانی پلا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کو کام دے رہے ہیں ہم بیٹھے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں ایک دن کیا ہوا میں نے کہا اب میں کروں گا اب جیسی آپ پانی کی چاہت بھی میں اٹھا میں اٹھا کے میں پلاتا ہوں میں اٹھا چاہتا ہوں میرے ہاتھ سے گر گیا اب سوچیں مہربان کے سامنے کیا برد بھی برد بھی ہوگی وہاں نہ پھر اب میرا سر نیچے تو باقی لوگ مسکرا رہے ہیں نہ کوئی ہسنا نہ کوئی مذاب نہ کوئی سائنٹ مہربان کچھ نہیں فرمایا اوہ اچھا اچھا بہت اچھی آواز تھی اس طرح کریں لیکن میں نے اس رات کو نوٹ کیا کہ سجاج صاحب ہر چیز وقت کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ کا وقت آئے گا جب آپ سے کروائے جائے گا کام تو پھر نہ بولنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ وہ کام خراب ہوں گے وہ سب خود با خود ہی ہوں گے اور اگر وہ بندے سے وہ کام لے رہے ہیں یا وہ یہ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کے بعد اللہ باپ میں اس کو اتنے قریب کیا ہو یا یہ کیا ہو میں نے بٹن دبایا اندر میں نے کہا یہ کس طرح سوچ رہا ہوں میں کدھر جا رہا ہوں تو پھر ریزلٹ آیا جی ریزلٹ وہ آیا ہم خود حران ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے اور اتنے نوازیں جا رہے ہیں کر جاتے تو کیا ہوتا بھی تو یہ بتائیں کیا تو میں رہنمائی چاہیے ہوتے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بڑے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹوں کی نا اگر آپ اس راستے سے بڑے چلکے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے فون چھوٹوں کو فون سنبھال دیتے ہیں ایک تو محلوان الگ ہو گیا پھر ان کے بھی ساگیت کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کسی بات کے بعد سے جملہ میں نے پاس آیا یہ وہ کان جو کروائے جاتے ہیں کرنا تو دول کی بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ساتھ اکثر بیٹھ کے بات سکتے تھے مقین کریں یہ نہیں سکتا ہم کہے بھی نہیں سکتے اکس پڑھاؤ یا ہمیں لکھا ہو تو اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنائیں گے ہمارے کو بہت بنائے ہمارے کوئی اوقات ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اب بے شک جی اس میں والدین کی دعائیں کہہ لیں کہ ہے بڑوں کا ہی کچھ ہمارا کچھ نہیں انہوں نے کہا رہے ٹی ہے اس بات کی بڑوں کا یہ اب جی یہ آپ کے سامنے ہے جی خواہش کوشش چاہت ہے کیا عبادت اور خدمت ڈاکٹرز کہیں یہ جنگلہ اکثر ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ دعا کیجئے اکثر ڈاکٹرز کے موں سے سنائے میں کہ جب معاملہ آتا ہے تو ان کو بھی بتا ہے کہ دعائیں ہو کر جوا جاتی ہیں جو کوئی نہیں کر پاتا اور اس کے آپ لوگ بھی گواہیں ہم بھی گواہیں ماں تو اسی نیت سے جی اسی یقین اسی گمان سے انہوں نے ہمیں جراب کرتی ماشاءاللہ میں تو مطمئن ہوں ابھی مطمئن ہوں کہ یار پڑڑی ہیں بیٹھ کے لیٹ رہی ہیں پڑڑی ہیں بچے خدمت میں لگے ہیں مطلب تربیت بھی ماشاءاللہ کمال ہے آج کے دور میں بچے اگر آپ کی خدمت کر رہے ہیں آپ کی تعمتاری کر رہے ہیں تو آپ کی تربیت ہے پھر آپ علیڈی عبادت میں مصروف ہیں لیکن ہاں جس تکلیف سے آپ گزر رہی ہیں وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نہ کچھ ہمت سکتا ہے جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے دیکھ کر مجھے میں تو حیران ہوں کہ اس قدر بہت اس قدر بہت اس قدر جینا تو واو 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 یہ سب آپ کے سامنے جو بڑے یقین سے دنیا سے لوگ پیشتے ہیں اپنے محمد آپ بات کے آئے ہیں صرف اور صرف آپ پیارے لوگوں کی وجہ سے کیونکہ جب بے لوس کچھ ہوتا ہے میرے خیال سے جس پر کاروبار بھی ہوتا ہے نہ دینے کو کچھ نہ لینے کی ضرورت الحمدل اللہ تو پھر اللہ پاک کلا فرمائے کیونکہ خلوص سے جب آپ کسی کا تکلیف کسی کا درد محسوس کرتے ہیں آپ اللہ سے کہتے ہیں تو اللہ پاک کچھ ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کیلئے دعا کر رہا ہے اصل میں دعا تو آپ اپنے لئے کر رہے ہوں کسے کیلئے کر رہے ہوں لیکن اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کو بدلے میں کچھ نہیں چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو پھر وہ بے لاز یہی محبت ہے جی کہتے ہیں کہ دعا ایسے موز سے کرو جس میں آپ کے لئے کوئی گناہ ملکے ہو مطلب آپ کی زمان اپنے لئے تو گناہکار ہوتی ہے نا لیکن کسی اور کی لئے تو پاک ہوتی ہے نا فرماتا ہے نا جس کو آپ خود سے بہتر سمجھیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ ایچولی میں جیسا بھی ہوگا آپ اپنی نیت پر نوازے جائیں گے آپ اسلام نوازے جائیں گے کہ اللہ پاک نظر نہیں آرہے کہ اس بندے کے پاس مجھے بیٹھ کے جا کے اچھا محسوس ہوتا ہے پوجیٹیویٹی محسوس ہوتی ہے اللہ پاک یاد آتے ہیں اس کی گفتبو سے اس کے انداز سے آپ نوازے جائیں گے کیوں آپ تو اپنی نیت پر نوازے جائیں گے وہ چاہے جیسا بھی ہو فرماتے ہیں ہم پتھروں سے کاؤں سے دے رہے ہیں لوگ دیتے تو اللہ پاک ہے اللہ پاک تو ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کو نہیں مانتے ہیں پیشکلامی زندگی تفصل لے بیرمان فرماتے ہیں یہ چینی روسی جو ہیں اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ پاک کا وعدہ روٹی کپلے مکان کا وہ دیتے ہیں تو ماشا اللہ میجے ایک بات یاد آی ہے جہاں میں نماس پرناشتل کی تھی میں مزید زباہاں نکلا بہت یو ایج میں تھے ایک آدمی اپنے بچے پر لے کے آرہا تھا اس نے اس کو دم کرو میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں سے شاید عروس پرنوں کے بزروں گئے تو میں نے کہا اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو پڑھ گیا ہے وہ دنگ آگا تو میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو آخر میں نے جو مجھے عزم دلائے میں نے مصب پڑھ گیا ان کو لیکن وہ آدمی کی بات اب میں سے ان ویڈیو سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس یقین و اعتماد کے لئے آیا تھا اس یقین سے میں نے نہیں کیا کیونکہ اس کی تعلیم نہیں تھی نا اس وقت جن کے لئے ہم نے دعا کرنی ہے وہ ایسی صاحبے دعائیں ہیں وہ ایک ماں ہیں اور وہ ہماری لئے دعائیں کرتی ہیں اور ان کی خواہش خوشی چاہت سب آپ کے سامنے ہیں پھر آل دیجئے جازے زندگی انشاء اللہ علیہ اللہ کا اسلام